موسیقی ہماری جانب سے تمام سٹوڈنٹس کو کیریئر پلاننگ کی اس شاندار ورکشاپ میں خوش آمدی ہم آج کوشش کریں گے کہ آپ کو موجودہ حالات آپ کی اپنی خصوصیت اور سیلف انٹرسٹ میچ کر کے آپ کو بیسٹ فیل چوز کرنے میں ہیلپ کر سکیں آپ کو مکمل کوئسٹن آنسر کا چانس ملے گا جس سے آپ کی تمام کنفیوجن دور ہو جائے گی بس آپ مکمل توجہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس ایونٹ کو اٹینڈ کریں رومان جانی میری تو دو فیلز پر بس ہو گئی ہے یا تو سائیکالوجی یا پھر ایرانوٹیکل انجینئرنگ ان تمام ایکٹیوٹیز اور سارے لوگوں کا دماغ کھانے کے بعد سارے رستے بند کرنے کے باوجود میں ان دو فیلز میں سے کوئی ایک سیلیکٹ نہیں کر پا رہا چلو پھر آؤ کھانے پر بیٹھیں السلام علیکم انکل میں رومان ہوں اور یہ میرا دوست یاہیہ السلام علیکم انکل وعلیکم السلام ماشاءاللہ انکل ہم یہاں بیٹھ جائیں کیوں نہیں بیٹا بیٹھو کہاں سے آ رہے انکل ایک ایونٹ تھا کریئر پلاننگ کے حوالے سے اچھا ماشاءاللہ اسی طرح پوزیٹیوٹیز میں پارٹ لیتے رہا کرو بیٹا دماغ کھلتا ہے اور انسان پر ماحول کے منفی اثرات نہیں پڑتے جی انکل اچھا تو یاہیہ صاحب آپ دو فیلز میں سے کسی ایک پر ٹک نہیں پا رہے ہاں یار اصل میں والدین کے خیال میں ایرانوٹیکل انجنیرنگ میں بہت پوٹینچل ہے لیکن میرا ذاتی رجحان سائیکالوجی کی طرف ہے بھئی تیرا اپنا دماغ تو ٹھک آنے پر ہے نہیں لوگوں کی نفسیات کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا نا پھر تجھے تو باتیں بنانا آتی ہیں کوئی ڈھنک کا مشورہ ہی دے دے یار اما ابا کو سائیکالوجی سے بہت نفرت ہے ان کے نزدیک آرٹس تو سب سے نکم میں بچے لیتے ہیں یار تو دو سال انجنیرنگ پڑھ کے دیکھ لے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور سبجیکٹ تجھے اچھا لگے پھر تجھے آرٹس کے سبجیکٹس میں سپیشلائزیشن نہیں کرنی پڑے گی بات تو ٹھیک ہے لیکن میرا دل ہی آرٹس کے سبجیکٹس میں لگتا ہے اور ابا کی پیسوں کی ضد کو دیکھ کر ہی میں نے آرٹس میں سب سے زیادہ فائنینشل گروتھ والا سبجیکٹ چوز کیا ہے جب تُو نے اپنی ہی کرنی ہے تو پھر تیری مرضی پیٹا اگر مناسب سمجھو تو میں کوئی مشورہ دوں جی انکل ضرور پیٹا زندگی میں صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں جن پر انسان کبھی دو راہوں اور کبھی چو راہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے اتنے راستے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لئے کون سا راستہ بہتر ہے بعض اوقات انسان کے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جن میں کسی سے مشورہ لینا بھی اپنا راز افشا کرنے والی بات ہوتی ہے ایسے میں سب سے بہترین حل استخارہ ہوتا ہے بیٹا استخارہ؟ یہ کیا ہوتا ہے انکل؟ بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو استخارہ کرنے کی ایسے تلقین فرماتے تھے جیسے فرض نماز کے یہ دو رکعت نماز پڑھنے اور اس کے بعد دعا پڑھنے کے ایک عمل کو کہتے ہیں جس کے بعد آپ کو ایک فیصلہ لینے پر مطمئن ہو جاتے ہیں بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملے میں مشیر بنانا ہوتا ہے انکل ہمیں اس کا مکمل طریقہ اور اس کی دعا یاد کرائیں نا اللہ سے بڑھ کر کون مشورہ دینے والا ہے؟ یہ تو میرے لئے بہت آسانی ہو جائے گی اچھا بیٹا آپ وضو کرنے کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھیں گے اور سلام کے بعد یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی استخیروکا بی علمکا واستقدروکا بقدرتکا واسعلکا من فضلکا العظیم فانکا تقدرو ولا اقدرو وتعلم ولا اعلمو وانتا علام الغیوب اللہم انکنتا تعلمو انہذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وآقبتی امر فقدر ہو لی ویسر ہو لی سمہ بارک لی فی ہے وانکنتا تعلمو انہذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وآقبت امری فصرف ہو انی فصرف نی انہو وقدر لی الخیرہ حی سکانا سمہ ارضی نی بے اے اللہ میں علم کے ذریعے سے بھلائی مانگتا ہوں تیری قدرت کے ذریعے سے قوت چاہتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں بلا شوا تو ہی قادر ہے میں قدرت نہیں رکھتا تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا تو سب کا جاننے والا ہے اے میرے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے کابو میں کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین اور دنیا میں میرے کام کے انجام میں بہتر نہیں ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقرر کر دے جہاں سے بھی ہو یا پھر مجھے اس سے خوش کر دے آمین انکل استخارہ کرنے کے بعد ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سی راستے کا مشورہ ملا ہے بیٹھا جب آپ دعا پڑھو تو اپنا معاملہ ذہن میں رکھو جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی وہ اس ترجمے کے مطابق آپ کے دل میں گھر کر جائے گی اور جس چیز سے آپ کو نقصان ہو یا وہ آپ کے لئے بہتر نہ ہو اسے اللہ تعالی آپ کے دل سے دور کر دے گا اور اس کے جانے آپ کی اٹریکشن کم ہو جائے گی استخارہ سنت ہے اور اچھی نیت سے کرو تو اللہ تعالی سواب بھی دیں گے اور زندگی کے راستے بھی آسان ہوتے رہیں گے تھانکش انکل اتنے بڑے ایونٹ میں دنیا جہان کی باتیں سنی لیکن کسی نے اتنا قیمتی اور آسان حل نہیں بتایا میں آج ہی اسے ضرور ٹرائے کروں گا ڈاکٹر صاحب یہ میرے وارد پرکان صاحب ہیں انہیں اوور تھنکنگ کا مسئلہ ہے جو اب بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ ہمیں باہر بھی نہیں جانے دیتے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور خود بھی کوئی کام نقصان کے ڈر سے نہیں کر پاتے ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا آپ ان کے ساتھ سنڈے کو میرے گھر آ جایا کریں میں ان کے ساتھ ایٹ ویکس کی سیشن سیریز کروں گا یہ پہلے کی طرح ہو جائیں گے انشاءاللہ سر آپ کی فیس اونین پے کرنی ہے یا کیش جب انہوں نے میرے کام کی کوئی فیس نہیں لی تھی تو میں ان کے کام کی فیس کیوں لوں میں سمجھا نہیں سر جب میں آپ کے جیسا تھا اور میٹرک کے بعد کسی راستے کی تلاش میں ٹھوکریں کھا رہا تھا تو انہوں نے مجھے استخارہ کرنا سکھایا تھا اس کے بعد میرا دل سائیکالوجی کی طرف مطمئن ہو گیا تھا میرے والدین کی نفرت جو اس سبجیکٹ سے متعلق تھی وہ یہ سن کر ختم ہو گئی کہ یہ فیصلہ میں نے استخارے کے نتیجے میں لیا ہے آج میں مکمل یقین اور پورے فوکس کے ساتھ اس راستے پر ترقی کر رہا ہوں اور تمہارے بابا میرے اس راستے کی بنیاد ہیں موسیقی